اِلَا اِذَا لَّذَا بَكُلُّ اِلَاہِم بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ حَلَى بَعْضُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا معبود اس کے ساتھ نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چاہ کر دوڑتا اللہ ان بات اسے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں معلوم وہ کہ خدا ایک ہے قادر مطلق ایک ہے وہ ازل سے عبد تک رہے گا معزز سامین اکرام لیکن یہ انسان کتنا ناعاقبت اندیش ہے کہ ان واضح دلائل و براہین کے باوجود اپنے تصورات و خیالات پر اعتماد کر کے دوسروں کو خدا کا شریک بناتا ہے اور اس پر بھی غور نہیں کرتا کہ ایک طرف وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے گھٹلیوں سے تنہ پر تنخ پیدا کرتا ہے دانوں سے پودے نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے یعنی مردہ سے انڈہ اور انڈے سے بچہ پیدا کرتا ہے لہٰذا اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَبِّ وَالنَّبَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَانَّا تُفَقُونَ حقیقتاً اللہ ہی دانے اور گھٹلے کو پھارنے والا ہے وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر تم کدھر جھو کدھر بہکے جا رہے ہو میرا درانی اسلام ایک طرف تو خالق کائنات کی قوت باہرہ کا یہ حال ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ ہے اس کے اشارے کے بغیر یہ ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا اس کی اقتدار کی چادر ہر شے پر سایہ فگن ہے وہی بھوکوں کو کھلاتا ہے اور پیاسوں کی پیاس بجاتا ہے حقیر پانی پانی سے اشرف المخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی قدرت و مشیت سے اس کو مسجود مرائکہ بنا دیا اور دوسری طرح مشرقوں کے وہ معبودان باطل ہیں جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور اپنی عقل سے ان کو گھڑا ہے ان کے عجز کا یہ حال ہے کہ نہ کھانے پینے کی صلاحیت ہے اور نہ ہنسرت وعیانت کی استعداد اور قرآن کریم ان کے عجز کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَاِنْ يَسْلُبُهُ مُذْذُبَابُ شَيْءًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ ظَرُفَتْ طَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ یہ لوگوں مثال بیان کی گئی ہے تو اس کو بغور سنو کہ ان بتوں سے مکھی اگر کوئی چیز چھین لے تو اس سے اس چیز کو چھڑانے پر قادر نہیں ہیں بڑے ہی کمزور ہیں طالی مطلوب یعنی مشرقین اور معبودان باطل معزز حاضرین اکرام کیا عقل اس عمر کو قبول کرنے پر تیار ہے کہ ایک عاجز و ناتبا کسی قادر و خود مختار کا شریک بن سکے گا ایک پیحس غیر جاندار پتھر جس کو انسان نے خود ہی تراشا ہے کسی خالق و مالک پروردگار کا معاوید بن سکتا ہے کہ دیوانپن اور انسانی شرافت کی تضلیل نہیں ہے لیکن بسارت کے اندھے بصیرت کے عاری جب پستی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر تحت السرہ میں جا پڑتے ہیں بردران اسلام چشم بینہ اور عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے رجد و ہدایت کی ہزاروں رہیں کنی ہیں قدم قدم پر دلائل اور براہین ہیں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم معرفت اور عقل و فراست کی جو نعمت انسان پاتا کی ہے اس کا صحیح استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی علوہیت اور بہدانیت پر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی قلوب کو نور توحیز سے بھر دے اور شرک و کفر کی تاریکی سے محفوظ و معمون رکھیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین